دیکھیں غوثِ آزم غوثِ آزم پیرنے پیر حضرت نظام مدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص غوثِ آزم کی بارگاہ میں حاضر ہوا غوثِ آزم کی خانکہ میں حاضر ہوا دیکھتا ہے غوثِ آزم کی خانکہ میں ایک شخص اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئیں ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تڑپڑا ہے غوثِ آزم کی بارگاہ میں خانکہ میں غوثِ آزم باہر ترشیف لاتے وہ غوثِ آزم سے ارز کرتا ہے ہے غوث پاک آپ تو سب کی مدد کیا کرتے ہیں یہ شخص آپ کی خانکہ میں تڑپ رہا ہے اس کی مدد کیوں نہیں فرماتے غوثِ آزم نے اشارت فرمایا یہ تو جان لو کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے یہ کیوں تکلیف میں ہے غوثِ آزم نے فرمایا تین عبدال میری خانکہ کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے اُڑ رہے تھے عبدال میری خانکہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے اُڑ رہے تھے دو عبدالوں نے احتراماً رستہ تبدیل کر لیا ایک دائیں جانب چلا گیا ایک بائیں جانب چلا گیا غوث کی خانکہ ہے اس کا احترام ضروری ہے کہاں ایک دائیں جانب چلا گیا ایک بائیں جانب چلا گیا اسے ناز تھا اپنے تصوف پر اپنی روحانیت پر اس نے کہا میں کیوں احترام کروں میں خود عبدال ہوں میری خانکہ کے اوپر پرواز کرنے کی کوشش کی اُڑ رہا تھا گرا اور یہ اس کی حالت ہے یہ عذاب ہے غوث کی توہین کا میں کہتا ہوں یہ جملہ سن لیجئے گا میں کہتا ہوں اگر آسمان میں اُڑنے والا عبدال غوث کی توہین کرے اس کی یہ حالت ہوتی ہے زمین میں رہنگنے والے کیرے تو توہین کرے گا تیرا کے حجر ہو